اسلام علیکم پیارے بھی برس آج بات کریں گے سب سے بڑے فتنے کے بارے میں اس فتنے کے دور میں سب سے بڑا فتنہ دجال ہے دجال کہاں سے نکلے گا کس طرح فتنہ برپا کرے گا کتنے دن تک زندہ رہے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو کس طرح قتل کریں گے اور پھر یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے بارے میں کیا حکم فرمایا تو شروع کرنے سے پہلے ناظرین اگر آپ نے ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبکرائب کرلیں نواز بن سمان قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صبح دجال کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی حکارت اور اس کے فتنے کی سنگی بیان کرتے ہوئے دوران گفتگو حواظ کو بلانت اور پست کیا حتیٰ کہ نواز بن سمان قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے گماند کیا کہ وہ مدینہ کی خجوروں کے جنڈ میں ہیں پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے واپس گئے جب بعد میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے تو آپ نے ہم پر دجال کے حفظ کا اثر جان لیا اور فرمایا کیا معاملہ ہے ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ نے صبح دجال کا ذکر کرتے ہوئے اس کی حکارت اور سنگینی بیان کرتے ہوئے اپنی آواز کو بلانت اور پست کیا یہاں تک کہ ہمیں گمان ہونے لگا کہ وہ خجوروں کے درمیان ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دجال کے علاوہ دوسری چیزوں سے میں تم پر زیادہ ڈھٹا ہوں اگر وہ نکلے اور میں تمہارے بیچ موجود ہوں تو میں تمہاری جگہ خود اسے نمٹ لوں گا اور اگر وہ نکلے اور میں تمہارے بیچ موجود نہ رہوں تو ہر آدمی خود اپنے نفس کا دفاع کرے گا اور اللہ ہر مسلمان پر میرا حلیفہ جانشین ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دجال گنگریانے بانو والا نوجوان ہوگا اس کی ایک آنکھ اگور کی طرح ابری ہوئی ہوگی تو ان میں اسے عبدالعذابین کتن سے تشبیہ دیتا ہوں پس تم میں سے جو شہر اسے پالے اسے چاہے کہ وہ صورت کہک کی ابتدائی آیات پڑے وہ شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا اور دائیں بائیں فساد پھیلائے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ کے بندوں اس وقت تم ثابت قدم رہنا نواز بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے حس کیا اللہ کی رسول روح زمین پر ٹھانے کی اس کی کتنی مدت ہوگی کتنی مدت تک یہ زندہ رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ چالیس دن تک زندہ رہے گا پہلا دن ایک سال کے برابر ہوگا دوسرا دن ایک مہینہ کے برابر ہوگا تیسرا دن ایک ہفتہ کے برابر ہوگا اور باقی دن تمہارے عام دنوں کی طرح ہوں گے تو نواز بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے ارز کیا اللہ کے رسول بتائیے وہ ایک دن جو ایک سال کے برابر ہوگا یا اس میں ایک دن کی نماز کافی ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ اس کا اندازہ کر کے پڑھنا ہے نواز بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نے پھر عرض کیا اللہ کے رسول سمین میں وہ کتنی تیزی سے اپنا کام کرے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بارش کی طرح جس کے پیچھے ہوا لگی ہوتی ہے اور وہ بارش کو نہایت تیزی سے پورے علاقے میں پھلا دیتی ہے یعنی طفانی بارش وہ کچھ لوگوں کے پاس آئے گا انہیں دعوت دے گا تو وہ اس کو جھٹلائیں گے اور اس کی بات کا رد کر دیں گے لہٰذا وہ ان کے پاس سے چلا جائے گا مگر اس کے پیچھے پیچھے ان انکار کرنے والوں کے مال بھی چلے جائیں گے ان کا حال یہ ہوگا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا پھر وہ کچھ دوسرے لوگوں کے پاس جائے گا اور انہیں دعوت دے گا اور وہ لوگ اس کی دعوت قبول کریں گے اور اس کی تصدیق کریں گے تب وہ آسمان کو بارش برسانے کا حکم دے گا اسمان بارش برسائے گا وہ زمین کو غلہ اگانے کا حکم دے گا زمین غلہ اگائے گی ان کے چرنے والے جانوار شام کو جب چراغہ سے واپس آئیں گے تو ان کے کہان پہلے سے کہیں زیادہ لمبے ہوں گے ان کی کھوکیں زیادہ کشادہ ہوں گی اور ان کے تھان کامل طور پر دوسر سے برے ہوں گے پھر وہ کسی ویران جگہ میں آئے گا اور اس سے کہے گا اپنا ہزانہ نکال پھر وہاں سے واپس ہوگا اس زمین کے ہزانے شہد کی مکھیوں کے سرداروں کی طرح اس کے پیچھے لگ جائیں گے پھر وہ ایک برپور اور مکمل نوجوان کو بلائے گا اور اسے تلوار سے مار کر اس کے دو ٹکرے کر دے گا پھر اسے بلائے گا اور وہ روشن چہرے کے ساتھ ہنستہ ہوا آ جائے گا پس جال اس حالت میں ہوگا کہ اس دوران حضرت عیسیٰ ابن مرجم علیہ السلام تمیشی مشرقی جانب سفید منار پر زرد کپنوں میں ملبوس دو فرشتوں کے بازو پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے جب وہ اپنا سر جکائیں گے تو پانی ٹپے گا اور جب اٹھائیں گے تو اس سے موتی کی طرح چاندی کی بوندے گریں گی ان کی سانس کی باپ جس کافر کو بھی پہنچے گی وہ کافر مر جائے گا اور ان کی سانس کی باپ ان کی حد نگاہ تک محسوس کی جائے گی وہ دجال کو ڈونڈیں گے یہاں تک کہ اسے باب لد کے پاس پا لیں گے اور اسے قتل کر دیں گے لد شام میں ایک جگہ ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ فلسطین میں ایک جگہ ہے یہ آج کل اسرائیل کا ایک فوجی اڈا ہے اس حالت میں اللہ تعالی جتنا چاہے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ٹھہریں گے پھر اللہ تعالی ان کے پاس بھئی بیجے گا کہ میرے بندوں کو تور کی طرف لے جاؤ اس لیے کہ میں نے کچھ ایسے بندے ہوتا رہے ہیں جن سے لڑنے کی کسی میں تاب نہیں اللہ تعالی یا جوج ما جوج کو بیجے گا اور وہ ویسے ہوں گے جیسا اللہ تعالی نے قرآن امجید میں بیان فرمایا ہے سورة الانبیاء آیت نمبر 96 یہاں تک کہ جب یا جوج ما جوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی سے تیزی سے اترتے ہوئے آئیں گے ان کا پہلا گروہ شام کی بہرہ تبریان امجیل سے گزرے گا اور اس کا پانی پی جائے گا پھر ان کا دوسرا گروہ گزرے گا تو کہے گا اس میں کبھی پانی تھا ہی نہیں پھر وہ لوگ چلتے رہیں گے یہاں تک کہ جبل بیت المقدس تک پہنچیں گے تو کہیں گے ہم نے زمین والوں کو قتل کر دیا اب آؤ آسمان والوں کو قتل کریں سنانچہ وہ لوگ آسمان کی طرف اپنا تیر چلائیں گے اللہ تعالی ان کے ہون سے شرخ کر کے ان کے پاس واپس کر دے گا اس عرضے میں حضرت عیسیٰ بن مرجم علیہ السلام اور ان کے ساتھی گرے رہیں گے یہاں تک کہ شدید قیت استالی کی وجہ سے اس وقت بیل کی ایک سیری ان کے تمہارے سو دینار سے بہتر ملوم ہوگی چیزیں اس قدر مہنگی ہوں گی پھر عیسیٰ بن مرجم اور ان کے ساتھی اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہوں گے تو اللہ تعالی یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک کیرہ پیدا کرے گا جس سے وہ سب دفعہ تن ایک جان کی طرح مر جائیں گے عیسیٰ اور اس کے ساتھی پہار سے اتریں گے کوئی ایسی جگہ نہ ہوگی جو ان کی لاشو کی گندگی سہت بدبو اور ہون سے بریف ہو ہی نہ ہو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہوں گے اللہ تعالی ایسے بڑے پرندوں کو بیجے گا جن کی گردنیں بہتی اونٹ کی گردنوں کی طرح ہوں گی وہ لاشوں کو اٹھا کر گڑوں میں پھینک دیں گے مسلمان ان کے کمار پیر اور ترکش سے سات سال انگل چلائیں گے پھر اللہ تعالی ان پر ایسی بارش برسائے گا جسے کوئی کچھا اور پکا گھر نہیں روک پائے گا یہ بارش زمین کو دو دے گی اور اسے آئینہ کی طرح شفاف کر دے گی پھر زمین سے کہا جائے گا اپنا پھل نکال اپنی برکت واپس لائے چنانچہ اس وقت ایک کنار ایک جماعت کے لیے کافی ہوگا اس کے چھلکے سے یہ جماعت سایہ حاصل کرے گی اور دودھ میں ایسی برکت ہوگی کہ ایک بڑی جماعت کے لیے ایک دودھ دینے والی اونٹنی کافی ہوگی اور دودھ دینے والی ایک گائیں لوگوں کے ایک بیلے کے لیے کافی ہوگی اور دودھ دینے والی بکری لوگوں میں سے ایک گرانے کا کافی ہوگی لوگ اس حال میں کئی سالوں تک رہیں گے اللہ تعالیٰ ایک ہوا بیجے گا جو سارے مومنوں کی روح قبض کر لے گی اور باقی لوگ گدوں کی طرح کھلے آم سنا کریں گے پھر انہی لوگوں پر قیامت برپا ہوگی نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دجال اللہ رب العزت کے یہاں اس سے زیادہ ضلیل ہے یعنی وہ اس ایک آدمی کے علاوہ کسی اور کو قتل کرنے پر قدرت نہیں رکھے گا بلکہ ایسا کرنے سے آجز ہوگا اس کا معاملہ کمزور پڑ جائے گا اور اس کے بعد اس کا اور اس کے اطباع مویدین کا قتل ہو جائے گا اس کے پاس جو عادت چیز ہوں گی وہ لوگوں کے لیے ایک بڑا فتنہ ہوں گی یہی وجہ ہے کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو اس فتنے سے ڈرایا نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا تذکرہ اتنا زیادہ کیا کہ لمبی گفتگو کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کم ہو گئی تاکہ دورانے گفتگو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرمالے پھر سب کو اس فتنے سے اگاہ کرنے کے لیے آپ کی آواز بلند ہو گئی یعنی میری زندگی کے بعد فتنہ ججال کے وقت میری امت کا نگران اللہ رب العالمین ہے تو دوستو اگر ہماری ویڈیو آپ کو اپساند آئے تو ہمارا چینل سبکرائب کرنا مت بھولئے گا اللہ حفیظ